آج کل کی اس دنیا میں جہاں پر جانکاری صرف ایک کلک دور ہے ہمیں جو بھی سامان چاہیے ہم تک پہنچا دیا جاتا ہے ہمیں ابھی چاہیے اور ابھی مل بھی جاتا ہے اور یہ چیز بہت طریقوں سے بہت ہی اچھی ہے سوسائٹی کے لیے اس سے سوسائٹی کی کروہد ہوتی ہے لیکن پتہ ہے اشلی ڈینجر کب آتا ہے اشلی ڈینجر وہاں آتا ہے جب ہم اپنے اس ایمیڈیٹ سیٹسفیکشن کو ترنت پانی کی عادت کو اپنے گولز میں ڈھولتے ہیں جب یہ ایمپیشنز ہماری انتجار نہ کر سکنے کی عادت جو ہے ہماری پروگریس میں ٹانگڑانا شروع کرتی ہے بیچ میں بادہ ڈالنا شٹارٹ کرتی ہے جو بھی آپ کا ڈریم ہے آپ اسے اٹھ کر سیدھے کمپیٹر پر بیٹھ کر اور امیجون پر کلک کر کے تو پورا نہیں کر سکتے آپ اسے خرید نہیں سکتے اسے بنانے کے لئے ٹائم لگے گا اسے بنانے میں لگیں گی وہ لاکھوں چھوٹی چھوٹی ونس وہ چھوٹی چھوٹی ہار جو آپ کبھی ہاریں وہ اپ اینڈ ڈاون وہ ساری لوز اور یہ سب ملکے ایک ماؤنٹین بنتی ہے جو آپ کی سکسس کی ماؤنٹین ہوگی جس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ اس ماؤنٹین کو کیسے بنانا چاہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کروشل ہوتا ہے لوگ اور بہت سارے لوگ جو ایک کچھ کام سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک سمپل سا سچ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور وہ سچ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جیتنے کے لئے کسی بھی چیز کو پانے کے لئے ٹائم لگتا ہے آپ نے ریس سٹارٹ کر دی تو فینش لائن تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا اس کے لئے آپ کو پیشنس کی ضرورت ہوگی آپ کو دھیرج کی ضرورت ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے پیشنس والا نہیں ہے یا پھر آپ کو ترنت وہاں پہنچنا ہے تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو ویلیو ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ جلوری چیز ہوتی ہے وہ ہمیسا کمائی جاتی ہے اور اسے کمانے کے لئے لگتے ہیں دیلی سٹیپ بائی سٹیپ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس دی بائی دی روج ہمیں وہ سٹیپس دینے پڑتے ہیں اور ہمارے پاس وہ پیشنس ہونا چاہیے وہ دھیرج ہونا چاہیے اس گروت کو دھیرے دھیرے بڑھنے کے لئے جس کے اوپر ہم کھڑی ہوں گے تو پوری دنیا دیکھے گئے